سال دوہزر پچیس تک پاکستان کے تاریخی بڑے ترقیتی منصوبوں کی تکمیلات اور سمرات ماہرین سال دوہزر پچیس کے بعد پاکستان کے سنہرے دور کی خبر سنا چکے ہیں دوہزر پچیس تک پاکستان کے کون سے بڑے منصوبے مکمل ہوں گے اور کیا واقعی دوہزر پچیس کے بعد پاکستان کا سنہرہ دور ہوگا یہ تمام معلومات آپ کو اس ویڈیو میں فرام کی جائیں گی تفصیلات کے لیے مکمل ویڈیو ملاحظہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام دوہزر پندرہ کے بعد پاکستان میں سی پیک کے نام سے ترقی و خوشحالی کی بڑی خبریں سامنے آئی سی پیک منصوبوں کو پاکستان سمیت ایشیا کی ترقی اور نئے دور کے آغاز کا نام دیا گیا گوادر کو ایشیا کا گولڈن گیٹ اور پاکستان کی سڑکوں کو ایشیا کا سب سے اہم تجارتی روٹ قرار دیا گیا سی پیک کے تحت سینکڑوں منصوبوں پر تعمیرات شروع کی گئیں جن میں گوادر پورٹ، انفرسٹرکچر، جدید کمیونیکیشن، ٹکنالوجی، انرجی، سماجی و اقتصادی اور سنتی ترقی کے منصوبے بھی شامل تھے یہ منصوبے وقت کے ساتھ ساتھ مکمل ہوتے گئے اور حکمرانوں اور متعلقہ اداروں کی جانب سے ہر منصوبے کی تکمیل کو پاکستان کے سنہرے دور کے آغاز کے ساتھ جوڑا گیا سی پیک کے تحت ان منصوبوں کی تعمیرات کے آغاز سے پہلے ہی پاکستان کو ان منصوبوں کی مخالفت کا سامنا بھی رہا پہلے یہ کہا جاتا رہا کہ ان منصوبوں کی تعمیرات پاکستان میں ناممکن ہیں پھر سی پیک منصوبوں کے بند ہونے کی خبریں بھی گردش کرتی رہی ہیں اور اب جب سی پیک کے بہت سے منصوبے مکمل ہو چکے ہیں اور بہت سے تعمیراتی مختلف مراحل میں ہیں تو یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ سی پیک سے پاکستان کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا اور چائنہ پاکستان کو کھا جائے گا دوسری جانب یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان اس وقت شدید معاشی بہران کا شکار ہے حکومتیں ایک دوسرے پر الزامات لگا رہی ہیں ساتھ ہی سی پیک کے منصوبوں پر پیش قدمی بھی جاری ہے اصل حقائق کیا ہیں یہ جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک دیکھئے ناظرین اکرام یہاں پر ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوہزر پندرہ سے جاری سی پیک منصوبوں سے اب تک کیا مصبت نتائج سامنے آئے ہیں اور بجائے یہ کہ پاکستان ترقی کرتا پاکستان شدید مالی بہران کا شکار ہو چکا ہے تو کیا دوہزر پچیس کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا بجائے یہ کہ پاکستان کی معاشیت بہتر ہوتی لیکن اس وقت پاکستان کو برے معاشی حالات کا سامنا ہے دیگر ممالک نے تو ان منصوبوں پر تنقید کرنا ہی تھی جبکہ بہت سے پاکستانی بھی اب مایوس کن الفاظ کا اظہار کرتے چینل پر نظر آتے ہیں سی پیک کے منصوبوں سے پاکستان کو اب تک کیا فائدہ ہوا ہے اور کیا واقعی دوہزر پچیس کے بعد پاکستان ترقی کی راہوں پر گامزن ہو جائے گا آئیے اس حوالے سے اہم معلومات آپ کے گوشت گزار کرتے ہیں ناظرین اکرام پاکستان اور پاکستان کی گوادر پورٹ بلا شبہ خطے میں خصوصی جگرافیائی حصیت رکھتے ہیں گوادر پورٹ ایشیای تجارت کا گولڈن گیٹ کیسے ہے اس بارے میں گزشتہ کئی ویڈیوز میں معلومات فراہم کی جا چکی ہیں نئے ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے سی پیک کی معلومات کے حوالے سے ہماری گزشتہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو پاک ویڈز فور یو چینل پر یہ ویڈیوز ضرور دیکھیں اور نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دوبارہ نہیں بھولیے ناظرین اکرام سی پیک منصوبوں کی شروعات انفرسٹکچر اور انرجی کے منصوبوں سے کی گئی تھی سی پیک کے مختلف مراحل میں تقریباً 28 منصوبے اب تک پائے تکمیل کو پہنچ چکے ہیں چینہ پاکستان اکنومک کوریڈور کے تحت 18.8 بلین ڈالر کی لاغت سے یہ منصوبے تکمیل ہو کر ملک کے لیے سہولیات پیدا کر رہے ہیں مکمل ہونے والے منصوبوں میں توانائی کے شعبے میں 12 منصوبے انفرسٹکچر کی ترقی کے 10 منصوبے اور سماجی اور اقتصادی ترقی کے شعبے میں 6 منصوبے شامل ہیں پرزرک سائیڈز کی تعمیرہ سے اب تک 1,90,000 پاکستانیوں کو روزگار بھی مل چکا ہے پاکستان کے لیے منصوبوں کے ممکنہ فوائد میں سے ایک ہنرمند افرادی قوت کی تربیت حاصل ہونا ہے جبکہ دوسرا ان منصوبوں کی تکمیلات سے پاکستان کی بہت سی مشکلات کا کسی حد تک حل بھی ہوا ہے تکمیل ہونے والے منصوبوں کا جائزہ لیا جائے تو سی پیک کے مکمل ہونے والے منصوبوں سے علاقہی روابط میں اضافہ ہوا ہے نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کی یہ سی پیک روٹ کی سڑکیں پاکستان کو دیگر ہمسایہ ممالک سے تجارتی تعلقات اور سرگرمیاں بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں پاکستان میں بڑھتی بجلی کی ڈیمانڈ میں سی پیک منصوبوں سے حاصل ہونے والی توانائی نے اہم کردار ادا کیا ہے اور سب سے بڑھ کر پاکستان میں ہائیڈرو پاور انرجی اور ڈیمو کی تعمیرات شروع ہوئی ہیں جو پاکستان کے فیوچر کے لیے انتہائی خوش آئند بات ہے سنتی اور ذریعی تعاون سے پاکستان اپنی ضروریات پوری کرنے کے قابل ہو رہا ہے اور سی پیک کے تحت سنتی اور ذریعی ترقی کے منصوبوں سے آنے والے وقت میں پاکستان اپنی ایکانومی کو بہتر کر سکے گا گوادر میں مکمل ہونے والے منصوبوں سے پاکستان کے رابطے خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ زیادہ مستحکم ہوئے ہیں ہم سایہ ممالک سے نہ صرف سرمایہ داری آ رہی ہے بلکہ وہ ممالک گوادر اور سی پیک روٹ کے راستے تجارت شروع کر چکے ہیں ناظرین اکرام حالیہ برسوں میں چین اور پاکستان کی مشترکہ کوششوں سے سی پیک کی تعمیر میں نمائیہ پیشرفت ہوئی ہے سی پیک کے تحت پاکستان ریلوے سمیت ترقی کے وہ منصوبے پایا تکمیل کو پہنچے ہیں جو دہائیوں سے تاخیر کا شکار تھے خوش آئند بات یہ ہے کہ سی پیک کے تحت تعمیر ہونے والے سبی منصوبے کرونا وبا اور دیگر مسائل کے باوجود زیادہ تاخیر کا شکار نہیں ہو رہے اور زیادہ تر منصوبے مقرر کرتا وقت سے پہلے تکمیل ہو رہے ہیں انرجی کے منصوبوں میں اگلے سال سسٹم میں دس ہزار میگا وارڈ مزید بجلی حاصل ہو جائے گی چائنہ تری گارجیز ساؤت ایشیا انویسٹمنٹ لیمیٹڈ کی جانب سے پاکستان کے پاور سیکٹر اور اس کے مستقبل کا جائزہ کے انوان سے جاری کردہ ریپورٹ کے مطابق سات اشاریہ سات ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے ساتھ ستائیس منصوبے تکمیل کے مراحل میں ہیں جنہیں دوہزار پچیس تک مکمل کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے تقریباً چھتیس مزید منصوبے پائپ لائن میں ہیں جو دوہزار تیس تک مکمل ہوں گے تاوانائی کے شعبے میں اب تک بارہ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے یارہ منصوبے مکمل ہو چکے ہیں جبکہ چھ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے چار منصوبوں پر عمل درامت ہو رہا ہے اور دوہزار پچیس تک یہ منصوبے مکمل ہونے کی امید ہے جبکہ اس کے علاوہ سی پیک کے بہت سے بڑے منصوبے دوہزار پچیس تک مکمل ہو رہی ہیں جن میں بڑے ڈیم، اکنامک زونز، کراچی سے ہیدر آباد موٹر وے، ایمل وان، جدید ماس ٹرانزینٹ، صحت اور تعلیم و ہنر کے منصوبے شامل ہیں مختلف تجزیات اور ریپورٹس کے مطابق دوہزار پچیس تک پاکستان کی معیشت بہتر ہو جائے گی اور ملک دنیا کے ٹاپ پچیس ممالک کی فرس میں شامل ہو جائے گا غیر ملکی سروے کے مطابق سی پیک سے دوہزار پچیس تک پاکستان کی ایکانومی بہت بہتر ہو جائے گی جبکہ دوہزار تیس تک پاکستان دنیا کے بڑے ترقی آفتہ ممالک کی فرس میں شمار ہو گا ناظرین اکرام چین پاکستان اقتصادی رہداری کا فریمورک دوہزار چودہ سے دوہزار تیس تک تھا جس کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا پہلا حصہ دوہزار چودہ سے دوہزار بیس تک تھا جس کا فوکس انفرسٹیکچر تھا پہلے مرحلے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ گوازر پورٹ کو ترقی دی جائے گی سڑکوں اور ریل کے ذریعے رابطوں کے موجودہ روٹس میں موجودہ میسنگ لنکس کو پورا کیا جائے گا تاکہ چین اور پاکستان کے درمیان رابطہ قائم ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ توانائی کے شعبہ کو ترقی دے کر پاکستان کو اس شعبہ میں خود کفیل کیا جائے دوہزار بیس سے دوہزار پچیس تک کا فیض سنتی تعاون کا تھا انفرسٹیکچر بنانے کے بعد اس پر سنتی پیداوار کے منصوبے لگائے گئے جن میں نو اکنومک زونز کی نشانتی ہی بھی کی گئی جس سے ملکی انڈسٹری کو سہولیات میسر ہوگی اور انڈسٹری ملکی ایکانومی کا سہارا بنے گی جبکہ جدید ریلوے، نئی سڑکوں کا بہتری نیٹورک، نئے انٹرنیشنل ائرپورٹس اور گوادرپورٹ مسنوات کی دیگر دنیا اور خطے میں عام دورفت کے لیے سہولتکار ہوں گے ناظرین اکرام ایشیا میں بہت سے ممالک ایسے ہیں جو سمندری حدود نہ ہونے کے وجہ سے سمندری تجارت سے محروم ہیں یہ ممالک پاکستان اور پاکستان کی گوادرپورٹ کے راستے تجارت کے خواہاں ہیں پاکستان سے ترکی براستہ ایران جبکہ براستہ افغانستان، ازبکستان، ریلوے لین کے منصوبوں پر بھی پیش رفت ہو رہی ہے جس کی دوزر پچیس تک حتمی شکل سامنے آ جائے گی ان منصوبوں کی تکمیل سے پاکستان میں ذرائع عام دورفت کی مد میں خاصا ٹیکس اور بے شمار معاشی سرگرمیاں پیدا ہوں گی جو پاکستان کو ترقی آفتہ ملک بنانے میں معاون ثابت ہوں گی اسی طرح سی پیک کے دیگر منصوبوں کے بھی باقاعدہ سمرات ملک کو ملنا شروع ہو جائیں گے یہاں ان منصوبوں کی تکمیلات اور کامیابی کے لیے سیاسی اور معاشی استحقام اور پور امن پاکستان کے قیام کے لیے سبی اداروں کو کردار ادا کرنا ہوگا اور تب ہی جا کر سی پیک کی تکمیل سے پاکستان کی مشکلات کا حل اور سنہرے دور کا آغاز ہوگا امید ہے ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی ہمیں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بارگ ویڈز فور یو کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان